بیہار میں چناؤ کے نتیجے آنے والے ہیں ہمارے ساتھ ہیں رنڈیپ سرجیوارہ جی رنڈیپ جی آپ یہاں پر ہیں آج تیجسوی کا جنم دن بھی ہے اور نتیجے بھی آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں بڑھت دکھایا جا رہا ہے کہ یہ مہا گڑبندن کو جو اگزٹ پول آیا اس پر بڑھت کی طرف ہے ایسے میں کانگریس اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا بیہار میں بدلاو کی بیار ہے آپ نے تیجسوی جی کے جنم دیوست کی بات کی ہم نے ان کو بہت بہت شب کامنا ہے بہت سبحاشیش تیجسوی جی کے نیتریتو میں مہا گڑبندن کی مضبوط سرکار بیہار کی آکانشاہوں کو پوری کرنے کے لیے بنے گی بیہار کی بارہ کروڑ جنتہ کے آشروات سے ہمیں امید ہے ہم نے سب ساتھیوں سے جو کانگریس کے امیدوار ہیں ان سے بات کی ہے شریمتی سونیا گاندھی جی نے شروع سے ہی سرالتہ سادگی اور سائیم یہ کانگریس کے تین سوطر رہے ہیں ہم نے ہمارے سب امیدواروں سے آگرہ کیا ہے کہ ویجے کا کوئی جشن نہ منائیں جلوس وغیرے نکالنے کی بجائے جو بھی علاقے کے اندر مہاپورش کی مورتی جہاں بھی ہو وہ وہاں مالی آرپن کریں مہاتمہ گاندھی ہیں سردار والب بھائی پٹیل پندیت نہرو اندراجی راجیب جی شہید بھگت سنگھ جی یا انے تو یہی سب سے بڑا جشن ہوگا جشن ہے بیہار میں نئے بیہار کا نرمان کا کانگریس کو کتنا لگ رہا ہے کتنی سیٹیں آپ اپنے دم پر لائیں گے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب کوئی مانتا نہیں تھا میں نے تب بھی نیوز ٹونٹی فور کو کہا تھا کہ ایک سو پچاس کا آنکڑا مہا گٹھ بندن پار کرے گا اب تو آپ کے سرویز بھی وہ دکھانے لگے جو پہلے نہیں دکھا رہے تھے اور کانگریس چالیس سے پچاس سیٹ لے کر آئے گی ہمیں ایسا وشواس ہے ایک بات آپ نے کہا سادگی والی بات ہے اسوی نے بھی یہی بات کہی کہ سادگی کی ساتھ بنا ہے کہیں نہ کہیں کہ وہ ڈر لگ رہا ہے کہ وہ جو پرانی بار بار جنگل راج والی بات کہی کہ اگریشن نہ آ جائے لوگوں میں اس جیت میں کہیں ایسا نہ لوگوں کو لگے کہ پھر سے وہ پرانی باتیں آ رہی ہے جی نہیں یہ نیا بیہار ہے دیکھئے بیہار نے ہمیشہ اس دیش کی آزادی سے پہلے اور بعد میں دشا اور دشا تیہ کی پورے دیش میں نفرت بھے بٹوارے کا ماحول موڈی جی نے اور ان کے ساتھیوں نے پیدا کیا ہے اس نفرت بھے بٹوارے کو پریم اور آشا میں بدلنا ہے اس کے لیے سرلتہ سادگی اور سیم یہ تین مول منتر ہیں جو شربتی سونیا گاندھی کا ماننا شروع سے رہا ہے اور تیجسوی جی نے بھی بہت میں اس بات کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے بھی وہی منتر اپنے ساتھیوں کو دیا ہم نے بھی دیا جو آپ سادگی والی بات کر رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں تیجسوی بھی یہی بات کر رہے ہیں سادگی والی بات کیونکہ لوگ بار بار چناؤ پرچار میں جنگل راج کی یاد دلانے کی کوشش کی گئی تھی کہ آر جیڈی آئیں گے پھر وہ جنگل راج کو سب لوگ آپ بھی سادگی کی بات کر رہے ہیں جی نہیں یہ نیا بیہار ہے یہ نیا بھارت ہے موڈی جی نے چھے ورشوں میں پورے دیش کو تہس نہس کر دیا بانٹ دیا دھرم کی نفرت میں جات کی نفرت میں شیطرواد کی نفرت میں بھے بٹوارہ نفرت یہ بی جے پی اور ان کے مطروں کا تور طریقہ بن گیا اور کہیں نہ کہیں بھارت کی مول سبھیتہ سادگی سرلتہ سنیم اسے ہم بھول گئے یاد کریے نمانی فلانی ورکشانی نمانی گنینو جنا شوشک ورشاش شے مورخاش شے نینمنتے قداشنے یعنی گن والے ویکتی اور فل والا ورکش صدیب جھوک جاتا ہے جیت میں اہنکار نہیں ہم اور ونمر بنیں گے اور جنتا کی سیوا کے لیے اور تت پر رہیں گے یہ سب سے بہتا فیکٹر کیا لگتا آپ کو جو اس طرح سے تیجسوی ایک ینگ لیڈر کے طور پر ابرے تو تیجسوی کے لیے پکش میں کیا گیا ایک ینگ ان کا ینگ ہو کے کنونس کرنا یا پھر لالو رابڑک سے الگ ہو کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ تیجسوی کی سب سے طاقت چیز رہی دیکھئے اس مہا گٹھ بندن کی ایمانداری صاف گوئی اس مہا گٹھ بندن کا وکاس و ترقی کا ایجنڈا ہی سمیت تیجسوی آدو جی کے ہم سب کی طاقت ہے ہم نے یہ یہ کہنے کا سہاس اور حمد دکھائی موڈی جی نفرت دکھاتے ہیں ہم پریم کریں گے موڈی جی اور نتش بابو بھے اور بٹوارہ پوری پورا چنہ بھے اور بٹوارہ یہ آ جائے گا وہ آ جائے گا ایسا ہو جائے گا آپ نے کیا کیا کچھ نہیں بتاتے تھے تو نفرت بھے بٹوارہ ان کا موڈل تھا وکاس ترقی روزگار کسان کو دام یہ ہمارا موڈل تھا لوگوں نے اسے سوکار آیا ہے آخری سوال کی کل ریٹرن گفٹ آج جنگ دن ہے تو لگتا ہے کہ بیہار کی جنتہ کل ریٹرن گفٹ میں بیہار کی ستہ دیں گی تیجسوی کو دیکھیں ہمیں گفٹ وفٹ کی زیادہ سمجھ نہیں ہے ہمیں یہ سمجھ ہے بیہار کی جنتہ ایک نئے بیہار کے نرمان کے لیے ووٹ نے دی ہے اور اس کا نتیجہ کل آئے گا جب مہا گٹ بندن کی سرکار بنے گی اور ایک سوال چھوٹ گیا مجھ سے خالی ایک بات یہ سوال بار بار کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک ڈر ہے کہ کانگریس کے ویدھائک ٹوٹ نہ جائیں تو اس لیے آپ لوگ شاید کہا ہے کہ سارے ویدھائک جو بھی چناف جیتے ہیں جیتے ہیں کہ اس لیے وہ پاپس آ جائیں یہ ایسی بات چرچائیں چل رہی ہے اچھا آپ بتائیے میں ایک پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ بیہار کا سب سے بڑا اپنان ہے بیہار کا کوئی ویدھائک سمیت کانگریس ویدھائکوں کے بھارتیے جنتہ پارٹی کی منڈی میں ہزار کروڑ میں بکنے والا نہیں بیہار اپنا سوابیمان کبھی نہیں بیچتا بی جے پی کو اگر غلط فہمی ہو تو بیہار اپنا سممان کبھی بیچتا نہیں کوئی بیہار کا سممان ہندوستان کے اتحاس میں خرید نہیں پایا تو کیا بی جے پی کے سکھوں کے کھنک کے آگے کوئی ایمان اور سوابیمان بیچے گا یہ بلکل غلط ہے ہم نے ہمارے سب ساتھیوں اور اگر ہم ویدھائک دل کی بیٹھک کے لیے ویدھائکوں کو پٹنا نہ بلائیں تو کیا ناگپور بھیج دیں رسس کے ہاں انہیں پٹنا تو بلائیں گے ہی کیونکہ ویدھائک دل کی بیٹھک ہوگی سرکار کا گٹھن ہوگا سرکار بنے گی ہمیں ہمارے ویدھائکوں پر اور ہمارے ساتھیوں پر پورا بشواس ہے ہمارے ویدھائکوں پر پورا بشواس ہے